جی اسلام علیکم دوستو بیٹ کرتے ہیں سب بھائیوں کو جی تو دوستو آپ کو پتہ جس طرح سے کال میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا صبح جوانا ہم کبوتروں کو اڑائیں گے تو باقی جی ہے کہ آج فرسٹ ڈی اکبوتروں کا اور دوستو موسم کے حوالے سے صبح کا موسم ہی پتہ نہیں کیسی ایک لہر جوانا وہ بنی ہوئی تھی گہر سی مطلب سورج بھی نہیں سہی نظر آ رہا تھا صبح کا تو اس وجہ سے میں نے پھر کبوتروں کو نہیں اڑایا تھا اور اب ماشاءاللہ سے دوپ شوپ ن نگل آئی ہے یہ دیکھیں اور بہت سے ہم بھی کافی آتا کہ بہتر ہو گیا اور ویٹ کرتے کرتے جو ہے نا وہ ٹائم نو باج کے اٹھالیس منٹ دوستو ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اور مطلب داس بجنے والے ہیں جب کہ اب کبوتروں کو میں جانے نکال کے پلہ مارنے لگوں ویسے بھی دوستو آپ کو پتہ جی طرح سے کچھی پھڑکیں ہیں کچھی پھڑکوں میں جنے گرمی کے اندر اس طرح نکالنا چاہیے کبوتروں کو ٹھیک ہے صبح صبح نہیں اڑانا چاہیے تو باقی خی ہم دوستو پلا مارتے ہیں ابھی بچے بھی سارے اندر ہیں اور بڑے کبوتر بھی سارے اندر ہیں سارے بند کیے ہوئے ہیں جوال آگے سے یہ دیکھیں رات کا مینجر ان کو اسی طرح سے رکھا ہوا کیونکہ آئے دوستو ان کو نکالنا تھا پھر جال بڑے میں چڑ جاتے ہیں پھر جانا کام خراب کرتے ہیں تو خیر آپ جانا میں ان کو باہر نکالتا ہوں جن کے فل پار ہو گئے ہیں ان کو بس نکال کے جانا ہم اڑائیں گے آج اور ساتھ میں جانا آپ سب بہیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے لیں دوستو یہ بچوں والے جال سے جانا میں نے پھر بچے دوستو سارے نکال دی ہیں اور ان میں جانا وہ تین چار بڑے کبوتر تھے وہ بھی نکالے ہیں جی اس طرح سے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کبوتر ہے جی ٹھیک ہے یہ ماشاءاللہ سے مارا اڑا ہوگا ہے پہلے لگا لگایا ہوگا ہے اور یہ گیا نہیں بھائی والا بچہ اور ادھر پیچھے ایک وہ گولڈن کبوتر ہے دوستو ٹھیک ہے وہ جون سوری مات دیا ہے یہ اڑ رہا ہے چیٹش ہے پلوں والا جو کبوتر سا مارا یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے یہ پانچ ساتھ کبوتر ہیں جو کہ یہ سیڈ میں تھے تو باقی دوستو ادھر جال میں جو ہے میں اب کبوتروں کو نکال لوں باہر بڑوں کو تو پھر جانا انشاءاللہ پلہ مارتے ہیں لیں دوستو یہ جن کے کبوتروں کے فل پار ہو گئے ہیں ان کو میں نے جی باہر نکال دیا یہ دیکھیں اور یہ ماشاءاللہ سے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کچھ ہوا سیڈ میں چلے گئے ہیں کچھ ہی سیڈ میں یہ دیکھیں تو یہ ایک جانا مادین میں نکل گئی ہے جس کے پار ابھی کچھے ہیں تو یہ نہیں اڑے گی تو ویسے جانا دوسرے کبوتروں کو ہم درانے کی کرتے ہیں یہاں پہ جانا میں ایک کپڑا پکڑ لیتا ہوں جس کے ساتھنا جانا پہلے اڑاتا تھا لینیاں ہم نے دوستو پھر جانا اس سٹک کے ساتھ جانا کپڑا باندھ لیا اوپر والوں نے ایسے نہیں اڑنا کبھی اڑھائے نہیں نا ان کو یہاں سے جانا وہ اڑاتے ہیں ادھر سے کھول کے اوپر سے جی سو یہ کبوتر جی سارے ہم نے نکال دی ہیں بڑے چھوٹے سارے مطلب جن کے پار پھل ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اب جہاں ہم ان کو اڑاتے ہیں دراغ اوپر سے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے چلو شلہ دیں آئے پیسٹ ڈے ہیں تو دوستو کبوتر جانا وہ تھوڑا سا برا مناہ کے اڑھیں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے اڑھیں گے اور اندر سے بھی جاوز میں میں نے جانا کبوتر چھوڑے ہوگے اسی وجہ سے تو کیا رہی ان کو بھی میں اڑھا لوں پھر میں آؤکا دی ہاتھا ہوں لیں دوستو یہ ماشاءاللہ سے ہم نے سارے کبوتر اڑھا دی ہیں یہ دیکھیں یہاں کبوتر ہی کبوتر نظر آ رہے ہوگے ابھی دوستو آئے پہلا دین ہے اور کچھ بائس ہوئے ہوگے کبوتر اڑھانے چاہیے تھے تو یہ میرے ویسے تو لگے لگائے ہوئے ہیں کبوتر ٹھیک ہے اور بچے بھی جو آیا جن بچوں کو میں نے اڑھایا یہ پہلے کے جو چھوڑے ہوئے ہیں بچے یہ وہ والے ہیں ٹھیک ہے ابھی والے جو چھوڑے ہیں وہ نہیں اڑھائے ان میں تو باقی خیر یہ ابھی تو ماشاءاللہ سے پہلے دوستو مہ سمجھانا بڑا خراب تھا اس وجہ سے میں نے جنا اپنے کبوتروں کو نہیں اڑھایا تھا ابھی بھی آپ کو جانا وہ تھوڑا بہت نظر آ رہا ہوگا دنجلاپا نے باقی صبح بڑا زیادہ تھا ایسے لگ رہا تھا بس ابھی آندھی ہوا آئی تفاان آیا تو باقی کوئی نہیں تھا یا بچاہ ہو گیا تو خیر دوستو یہ رہ گئے ہیں چار پانچ اوپر بیٹھے رہ گئے ہیں ان کو نہیں پھر جو اڑے ہیں جو نہیں اڑے ہیں ان کو پھر رہنے دیئے زیادہ ڈسٹرب نہیں کیا کبوتروں کو تانگ نہیں کیا ٹھیک ہے جس کا مطلب یہ ہے تھوڑا درانے سے جو اڑ گیا یہ دیکھیں یہ جوڑی اڑ رہی ہے جی ماشاءاللہ سے تو یہ بھی مارے لگے ہو یہاں کبوتر ٹھیک ہے پہلے اڑاتے رہے ہیں ان کو بھی تو ابھی جو ہاں تھوڑا بہت کریں گے تو کونے انشاءاللہ ویسے تو گرمی کا محولہ دوستو جلدی مطلب بیٹھ جائیں گے زیادہ اوپر جو ہے نا وہ نہیں جائیں گے تو خیار اتھیک ہے دوستو جس طرح پھر بیٹھتے ہیں یہ دیکھیں یہ تو آگیا ایک بیٹھنے لگا اور ایک وہ دیکھیں کہاں سے وہ کہا رہا ہے یہ والا یہ میرے خیال میں نیو ہیں ان میں کبوتر یہ والا دوستو نیو کبوتر چھوڑا ہو گیا یہ وہ والا ہے ٹھیک ہو گیا جی تو باقی ماشاءاللہ سے مارے جو پرانے کبوتر ہیں بڑے وہ اوپر چلے گئے یہ وہ لاکھ ہے جو کال میں نے آپ ساتھ بات کی تھی نا لاکھے کبوتر کی یہ وہ والا ہے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے بیٹھنے لگا جی تو کوئی نہیں خیار کوئی بات نہیں کہ بیٹھتے میں مطلب زیادہ نہیں ڈیسٹرپ کروں گا کبوتروں کو اور موسم کے ساتھ کے مطابق دوستو چلنا چاہیے آگے موسم جو اب وہ تو بہتر ہے تو آگے انشاءاللہ بہتر ہی رہے تو اچھی بات ہے تو ٹھیک ہے دوستو آئی ان کا فرسٹ ڈے ہے تو آگے انشاءاللہ ایسے سٹارٹنگ ہو گئی ہے ان کی اڑھانے کی تو پھر جب اڑھایا کرنے گا انشاءاللہ وہ بھی شیئر کیا کرنے گا ٹھیک ہے تو دعاوں میں اجازت رکھئے گا اپنے بھائی خود اجازت اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے